میں آج کچھ ایسے واقعات عرض کروں گا جن کے مرکزی کرداروں میں سے کچھ کو میں جانتا ہوں اور کچھ کا مجھے نام بھی نہیں معلوم تو کچھ ایسے واقعات میں عرض کر چکا ہوں جیسے وہ ایک پہلوان صاحب کا بس میں جو میرے ساتھ واقعہ ہوا اور ایک دور لیکن آج جیسے کئی واقعات عرض کروں گا جو کئی شخصیتوں سے متعلق ہیں جنہیں میں جانتا ہوں اور وہ بھی جنہیں میں نہیں جانتا اور انہوں نے میری زندگی میں انتہائی گہری تبدیلیوں کو واقع ہونے کا محرک اور سبب فراہم کر دیا اب یہ ہماری کوتہ ہی ہے مجھے ایسوں کی نالائقی ہے کہ اتنی بڑی اوپننگ ایک ایک آدمی میرے اندر جو ہے وہ فراہم کر گیا وہ چاہے میں نے اس سے نالائقی کی وجہ سے فائدہ نہ اٹھایا ہو یا اسے تسلسل میں نہ رکھا ہو اپنی غفلت کی وجہ سے لیکن کم از کم اس کے واقع ہونے کا جو ایک انتہائی قیمتی اور نادر تجربہ ہے وہ مجھے ضرور ہوا چاہے وہ دن بھر کے لیے ہوا ہو آگے میں نے اس کی ناقدری کی ہو اور اس ناقدری پہ اللہ معاف فرمائے میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا تو میری عمر اس وقت بارہ تیرہ برس کی تھی اور میرے ساتھ میرا چھوٹا بھائی رہتا تھا وہ مجھ سے دو برس پونے دو برس چھوٹا تھا تو گھر میں ہم تین ہی افراد ہوتے تھے والد اور ہم دو بھائی تو اس میں ظاہر ایک مشکلات پیش آتی تھی کھانا بنانا یہ کرنا والد تو صبح چلے جاتے تھے گھر کی دیکھ بھال کرنا کچھ صفائی وغیر کا بھی احتمام دس کام ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ ایک تو ہماری عمریں ایسی نہیں تھیں اور دوسرے یہ کہ وہ سب کام اگر ہمیں احساس بھی ہو جاتا تو وہ کرنا نہیں آتا تھا تو ایک صاحب تھے جو ہمارے دور کے عزیزوں میں تھے اور جن کا مجھے نام نہیں آتا یا اس وقت شاید معلوم ہو لیکن ذہن میں نہیں ہے وہ صاحب اس وقت وہ ہوں گے کوئی پچیس تیس برس کے جوان آدمی وہ اپنے گھر سے آتے تھے ان کا گھر کوئی ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوگا وہ آگر یہ سارے کام جو گھر کے ہوتے ہیں یہ اپنے ہاتھ سے انجام دیتے تھے اور ہنسی مزاق کرتے ہوئے یعنی ہمیں بھی لگا لیتے تھے لیکن جیسے کھانا بنانا ہے وہ کہتے تھے بازار کا کھانا نہ کھانا تو میں بناتا ہوں تو اکثر کھانا بنانے کے لیے جو چیزیں بھی ہوتی تھیں اکثر وہ لاتے تھے اور کھانا چی طرح سب بنا کر دو تین وقت کا کھانا بناتے تھے اس کے بعد گھر کی جھاڑ پونچ وغیرہ جو ہوتی تھی وہ کرتے تھے بلکل آئینے کی طرح چمکا دیتے تھے جتنا صاف گھر میری والدہ کی زندگی میں نہیں ہوا کرتا تھا ویسا وہ روز صاف کر دیتے تھے اور پھر ضرورتوں کا اندازہ لگا لیتے تھے ظہر وہ غریبی کا اصا ماحول تھا کہ بھئی اس کے پاس جوتا نہیں یہ گھر میں چادر پھٹ گئی ہے اس طرح کی جو چھوٹی کہتے ہوئے مجھے برا لگ رہا ہے مطلب اس طرح کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں جو زندگی کو دوبھر بنا سکتی ہیں اگر یہ ضرورتیں پوری نہ ہوں دیکھنے میں بظاہر چھوٹی لگتی ہیں وہ کبھی وہ چادر لیے چلے آ رہے ہیں کبھی وہ روح کے گدے بھر واکل آ رہے ہیں کبھی نئی چار پائی دو ایک لے آئے گھڑا لے آئے یہ وہ زمانے فریج وغیرہ نہیں ہوتا تھا اور اچھت کا پنکھا لگوا دیا تو یہ سب وہ کرتے رہتے تھے اور اللہ جانتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے جو یہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مہربانیاں وہ مہربانیوں کی طرح ہم جیسے محسوس ہی نہیں کرتے تھے یہ ان کا کمال ہے یعنی ہماری نالائقی ہوگی لیکن اصل میں ان کا کمال یہ تھا کہ ہم خود کو ان کے سامنے احسان مندی کے ان کے ان کاموں پر احسان مندی ہرگز محسوس نہ کریں تو مجھے کیونکہ اس عمر میں کچھ پڑھنے لکھنے کا بھی شوق تھا تو انہوں نے پہلی مرتبہ مجھے وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے ویسی متفقین وغیرہ میں تو اس وقت انہوں نے تفہیم القرآن اور رسائل و مسائل کا پورا سیٹ خرید کر مجھے دیا تو غرض یہ کہ یہ سلسلہ کوئی سال بھر چلا ہے روزانہ کی بنیاد پر اور اس میں بیچ میں ایسے بھی کچھ دن آئے ہیں جب جب وہ بخار میں تپ رہے تھے اس حال میں بھی وہ آئے ہیں اور جو اس وقت مطلب یہ سب پوچھنا دیکھنا اور جتنا ہو سکا اس حالت میں ان سے وہ سب کرنا اور اس دوران میں ہمیں بھی اس طرح ہم فراست کے ساتھ حکمت کے ساتھ شریک رکھتے تھے کہ ہمیں یوں محسوس ہونے لگتا تھا کہ کام ہم کر رہے ہیں نگرانی یہ کر رہے ہیں تو اور ایسا تھا نہیں بلکل ہم تو کام کر ہی نہیں پاتے یہ دہودر سے ایک آدھ انہوں نے کہا یہ اٹھا دو وہ اٹھا کے دے دیا زیادہ زیادہ یہ اور اس میں بھی ہم میں سے کوئی ایک غائب ہو جاتا تھا کہ یہ کام ہو جائے تو میں آؤں گھر میں تو یہ صاحب سن پینسٹھ سے سن چھے آسٹھ سال بر تیرہ مئینے تقریباً یہ صاحب اس طرح ہماری طرف ملتفت رہے اس طرح ہماری نگہ داشت کرتے رہے اور ہماری وہ ضرورتیں بھی جنہیں ہم ضرورت سمجھتے تھے یعنی عام درجے کی ضرورتیں اسے بھی پورا کرتے رہے وہ ضرورتیں بھی جن کا ادراک ہمیں نہیں تھا لیکن جنہیں پورا کرنا شروع عمر سے ہی ضروری ہوتا ہے یعنی اخلاقی ضرورتیں وہ جس مہارت جیسے اپنے پن کے ساتھ وہ پوری کرتے تھے ہماری وہ والی ضرورتیں جو ہمارے لئے ان نوٹس تھی وہ میں نہیں سمجھتا کہ بہت ہی کوئی صاحب فراست شیخ ہی کر سکتا ہے جو وہ کرتے تھے ہستے کھیلتے کہ نواز بھی پڑھوا دی اور کوئی شور مچاتے وہ دیکھ لیا تو اس وقت آرے بھئی یہ تمہارے لائق نہیں ہے مطلب وہ ہمیں اس طرح کہتے تھے کچھ چیزوں سے روکنے کا عمل ارے بھئی تمہارے لائق نہیں ہے یہ عمل یا یہ رویہ تم اپنے آپ کو ذرا پہچانو تم بڑی چیز ہو مطلب یہ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں لیکن وہ اپنے سارے عمل جو دو تین فقروں میں ہمیں یہی باور کرواتے رہتے تھے تو انہوں نے ایک طرح کی جیسے ہمارے اندر اپنی شخصیت کے تصور کو بدل دیا اور کیونکہ ہمیں دیکھنے والا نہیں تھا اس وقت کوئی تو انہوں نے گویا اس سرپرستی کا جو فریضہ ہے وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ماں باپ سے کم تر درجے میں انہوں نے نہیں ادا کیا ہمارے سلسلے میں اور بلکل مشکل سے مشکل چیز جو ہے جو مطلب اگر ہم خود سوچتے یا کوئی اور دائی اور مبلغہ کے رسمی انداز سے مجھ سے کہتا تو اس کا اثر نہ ہوتا یا جبر محسوس ہوتا کسی بھی طرح وہ ایسے ہی کہ جیسے چائے پی لو اسی طرح نماز پڑھ لو پھر شروع میں خود پڑھا دیتے تھے وہاں عام طور پہ زہر کا وقت ہوتا تھا تو زہر کی نماز ہمارے گھر میں ہی وہ مسلح بھی بولائے تھے جا نمازیں وہ ہمیں پڑھا کے پابند تھے لیکن ہمارے لیے یہ عیسار جس آدمی کو نماز اور جماعت کا اتنا احتمام ہو وہ اس کے لیے یہ کتنی بڑی قربانی اور عیسار ہوگا یہ ہم میں اب ہی اب جا کے کہیں کچھ محسوس کرنے کے لائق ہوا ہوں ان جیسا بنے بغیر تو وہ ہمارے لیے ایک نماز کا جیسے عیسار کرتے تھے پھر دو تین دن چار دن بعد جیسے یاد دلاتے تھے کہ بھئی وہ مسجد میں نظر نہیں آئے سب خیریت ہے کسی اور مسجد میں جانا شروع کر دیا ہے تو ظاہرہ ہم تو وہ مطلب نماز ہی نہیں پڑی ہوتی تھی مسجد جانا کیا تو وہ پھر اس طرح نہایت شیرینی سے اور اللہ تعالی کے ساتھ نہایت فطری تعلق کو جیسے ہمارے اندر ہماری سمجھ اور احساسات کی رعایت کرتے ہوئے جیسے وہ ہمارے اندر بھر رہے تھے اور پھر یہ ہوا کہ ایک آت دو مہینے بعد تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم انہیں جماعت میں بھی ملنے لگے وہ چاہے ادھر کہو یا دکھاوے کہو کچھ بھی ہو لیکن ہمیں یہ احساس رہتا تھا کہ ان کو ہم سے شاقی نہیں ہونا چاہیے تو اور اس احساس کو میں اب بھی ریا نہیں سمجھتا کہ یا مسجد چلو نماز گھر میں نہ پڑو مسجد چلو تاکہ وہ جو ہمیں دونڈے نہ انہیں تکلیف نہ پہنچے ہماری ذات سے تو اس نماز کو بھی میں مخلصانہ نماز آج بھی سمجھتا ہوں جو اس زمانے میں اس پہلو اس غرض سے یا اس سبب سے پڑھیں تو بعد میں جب مجھے آگے چل کے دینی تعلیم تربیت یا اخلاقی تعلیم تربیت کے جیسے کی جو انسٹیوشنلائز فارمز ہیں ان کا تجربہ ہوا خانقاہوں میں مدارس میں اسکول کالج میں تو وہ سب تجربات میرے لیے اسی وجہ سے مؤثر رہے کہ وہ صاحب ہمیں خیر کی تاثیر کا قدردان اور خیر کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت رکھنے والا ہماری بسات کے مطابق بنا کر گئے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صاحب اگر مجھے کوئی خیر سے کسی بھی طرح کی ایک مناسبت یا خیر کے ساتھ ایک قدردانی کا ست تعلق ہے تھوڑا بہت یا شخصیت کے روحانی اور اخلاقی اور ذہنی اناثر میں جیسے بیداری بیداری جو ایک خواہش سی ہے جو آج بھی ہے اس خواہش کو وہ پیدا کر گئے اور اس خواہش کو کی تسکین کے تجربے بھی ہمیں فراہم کر کے گئے احوال بھی تو میں واقعی کہتا ہوں کہ جس زمانے میں وہ ہمیں نمازیں پڑھواتے تھے یا بات نہیں کرتے بڑے بڑے لوگوں کی سوانے سنانا تو وہ جو وہ سب جو تھا وہ بالکل مجھے تو لگتا ہے کہ یکسوئی کے ساتھ تھا نمازیں بڑی اچھی ہو گئی تھی ان کی بدولت ان کی برکت سے اور اب ویسی نمازیں کبھی کبھی نصیب ہوتی ہیں مجھے تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک صاحب ان کی داڑھی نہیں تھی وہ نیلے آسمانی رنگ کی کالر والی قمیس اور سفید پاپلین یا لٹھے کا پیجامہ یہ ان کی مستقل وضع تھی اور اس میں وہ جیسے شرافت مجسم ہو گئی ہو جیسے پاکیز کی جو ہے وہ ان کے اندر سرائط کر کے اپنا اظہار کر رہی ہو ایسے چہرے ایسے پوسچرز اور ایسے مطلب جسمانی ایکٹیویٹیز میں بھی اس طرح کے فضائل کا احساس دلانے والی شخصیت جنہیں دیکھنے سے لگتا تھا کہ اس سے زیادہ اچھا مشاہدہ نہیں ہو سکتا جنہیں اللہ جانتا ہے کہ انہیں دیکھنے سے جیسے اندر کی جو خباست یا تاریخی وغیرہ تھی وہ اس وقت بہت اب بھی ہے لیکن اس وقت بھی تھی تو وہ جو ہے وہ چھٹتی ہوئی دکھائی دیتی تھی بلا وجہ اللہ کو یاد کر کر رونہ آتا تھا پھر آگے چل کے یہ شوق پیدا ہوا کہ اس کا سودہ لا دیں اس کا یہ کر دیں اس کا یہ کر دیں یہ چیزیں جیسے تیسے بھی ہم نے اگر دو چار دس مرتب کی ہوں گی تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اسے قبول کر لیا ہو تو اس کا ثواب ہم سے مجھ سے زیادہ انہیں پہنچے اور اگر اس میں خوٹ ہے جس کا امکان زیادہ ہے نیکیوں میں خوٹ اگر ہے میری اس کا امکان زیادہ ہے تو ان کی برکت سے ایک جیسے بھروسہ سا ہے کہ اللہ اس خوٹ کو نظر انداز کر دے گا اب آپ سوچئے کہ زندگی میں اس سے بڑے احسانات کسی پر کوئی کیا کر سکتا ہے یعنی اس کے اس کی دنیاوی عمومی روزمرہ کی ضرورتوں کو بھی دیکھنا اور اس کی آخرت کو بہتر بنا سکنے والی جو ضرورتیں جو اس کے لیے فی الحال ضرورتیں نہیں ہیں ان کا احساس دلا کر پھر ان کی سہرابی کا سبب بن کر دکھانا یعنی ہر برکت کو تجربہ کروا دینا تو میں ان کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جتنے فائدے گنوائے وہ تو سب مبلغین اور دائی گنوا سکتے ہیں شاید اس سے زیادہ گنوا دیں لیکن لیکن جو انہوں نے گنوائے ہیں وہ ہمیں ایکسپیرینس بھی کروائے ہیں اور میں اس زمانے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کچھ احوال نصیب ہو گئے تھے جو ظاہر کہ ہم لوگ تو مجھے ایسے لوگ تو بہت ناشکرہ پند کرتے ہیں تو وہ جاری نہ رہ سکا لیکن بہرحال اتنا بہت ہے کہ اندھیرے میں رہ جانے والوں نے بھی وہ روشنی کچھ دیر کے لیے صحیح مگر دیکھ رکھی ہے جو بظاہر بڑے بڑے بلس کی روشنی میں اپنا اظہار کرنے والے لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی ہم نے اندھیرے میں رہتے وہ دیکھی ہے تو ایک یہ صاحب کبھی نہیں بھولتے اللہ نہ کرے کبھی بھولیں مطلب ان کے لیے دعا بھی اس طرح نہیں کرتے کہ انہیں یہ ہو جائے ان کو یہ مل جائے بلکل نہیں مطلب مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کے لیے ایسی دعائیں کروں کہ یا اللہ ان کی مغفرت ہو جائے یہ وہ میں نہیں میں ان سے اللہ سے دعا بھی اگر کرتا ہوں تو اگر نہیں یقیناً کرتا ہوں تو گواہی دینے کے انداز میں کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے سچا گواہ بنا دیجئے مجھے اس سے زیادہ نہیں چاہیے کہ میں اچھے لوگوں پر گواہ بن سکوں اور اس گواہی کو اپنی بخشش تو ایک یہ صاحب ایک مرتبہ یہ بات کی بات ہے یہ نوجوانی کی بات ہے مطلب سترہ اٹھارہ برس کی عمر تھی میری تو کوئی ہلتال ہو گئی تھی یا کوئی واقعہ ہو گیا تھا کہ وہ پیہ جام سٹرائیک ایسا ماحول تھا وہ کوئی گاڑی نہیں چل رہی تھی پتھراؤ ہو رہا تھا ادھر ادھر تو میں وہاں ایک جگہ تھی ڈرائیون سینیما وہ کھلا سینیما تھا وہ جگہ بھی ڈرائیون کہلاتی تھی تو وہاں کھڑا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ جانا ہے کوئی دس پندرہ میل تو اب کیسے پیدل جائیں اور کوئی مسئلہ بھی میرے ساتھ تھا مطلب اس وقت کوئی چوک تھی یا کیا تو میں اسی ایسی ذرا غور کر رہا تھا تو اتنے میں پیچھے سے ایک صاحب آ کر برابر میں کھڑے ہو گئے ان کے ہاتھ میں بریف کیس اور بہت جیسے جدید آدمی اور کامیاب آدمی کا ہلیا ہوتا ہے اس چھلک رہی تھی دنیا بھی خوش حال لیکن وہ میرے برابر آکے کھڑے ہو گئے تو کہنا کیا ہوا بس کا انتظار کر رہا ہو تو بھئی ٹیکسی البتہ مل سکتی درائیون کے اندر جاؤ نا تو ماہ سے چھپکے سے وہ ٹیکسی مل جاتی وہ ڈبل کرایا لے رہے ہیں تو چلے جاؤ اب بس بس تو آئے کی نہیں تو میں نے کہا میں سنگل کے رائے پہ ٹیکسی نہیں لے سکتا دبل پہ کہا سے لوں مطلب جل کر کہا ان سے تو تھوڑی دیر مطلب پانچ دس منٹ بعد ایک بڑی اچھی سی گاڑی جو زمانے میں ڈیٹ سن جو بڑی والی ہوتی تھی وہ گاڑی جو بہت اچھی سمجھ جاتی تھی وہ بڑی سی گاڑی آئی وہ ان کی گاڑی تھی جو کہیں سے آئی انہیں لینے تو کہنے لگے کہ بھائی اب چلو تم بیٹھ جاؤ جہاں تک ہمارے راستہ ہمارے یعنی تم کہیں راستے میں مناسب جگہ اتر جانا تو میں بیٹھ گیا اور وہ بیچ بیچ میں پوچھیں کہ بھائی ہمیں سیدھا ہی جانا ہے ہمیں سیدھا ہی جانا ہے میں انہیں بتا چکا تو مجھے کہاں جانا ہے تو بار بار پوچھیں دو چار کلومیٹر گزر جائیں تو دیکھ گے تو یہ کرتے کرتے انہوں نے جیسے مین روڈ تھا وہ مین روڈ لیکن اسی کے کنارے پہ ہماری ہمارا گھر تھا وہاں تک پہنچا کر کہا کہ اللہ نے تم ہی کوئی مہربانی کیے کہ تمہارا گھر ہمارے ہی راستے میں آتا ہے تو ٹھیک ہے چلو اب میں جب اترنے لگا اور میں اسے محض اتفاق سمجھ رہا تھا یہ سب نہیں محض اتفاق کہ چلو اللہ شکرا کہ یہ ایک لفٹ مل گئی جن کے راستے ہی میں ہم آئے ان کا کوئی خاص احسان نہیں لیا تو جب میں اترنے لگا تو وہ میرے ساتھ اترے اور جیسے اتر کے مانے کہا رہے آپ یہاں اتریں مل کا نہیں ایسی یا کچھ بات پوچھ نہیں ہے اور ادھیل عمر کے آدمی ہوں گے چالیس پہ تالیس پرس کے تو مجھ سے کہنے تم یہاں کیا کرتے تم مجھے لگ رہا ہے کہ تم بہت شدت پسند نوجوان لگتے مطلب کوئی برائی سی بتائی تو مانے کہا نہیں نہیں میں کہا کچھ شدت پسند کہنے یا پھر تم وہ ہو پھر کوئی اور برائی بتا دی تو دو تین برائیاں مجھ سے انہوں نے پوچھیں کہ مجھے تو فکر ہو گئی ہے تمہیں بارے میں تو میں جھنجلا گیا مانے کہ آپ ہر برائی مجھ میں دیکھ رہے ہیں کوئی اچھائی آپ کوئی احساسی نہیں ہو رہا ہماری تو کہنے یا ہوتی ہے تو فوراً مجھے احساس ہوتا ہے اگر کسی شخص میں کوئی چھپی ہوئی اچھائی ہو تو میرا تجربہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ظاہر ہو جاتی تو میں کوشش بھی راستے بھر کرتا رہا لیکن کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں ہوئی اب یہ ایک بالکل عجیب سی بات تھی ایک بالکل اجنبی آدمی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے لیکن اللہ شکر کہ مجھے جیسے اس سے دلچسپی نہیں تھی کہ یہ مجھ پہ تنقید کر رہے ہیں یا ابجوئی کر رہے ہیں مجھے صرف یہ لگا کہ یہ اتنا بے تکلفی کا اظہار کر رہے ہیں اور مجھے شبہ ہوا کہ یہ کوئی ایسے آدمی ہیں جو لوگوں کو ظلیل کر خوش ہوتے ہیں یہ احساس ہو رہا تھا تو جب کافی وہ گرمہ گرم رد عمل جب میری طرف تھا کہنا نہیں تم اب اور نہ بڑھاؤ میری رائے اور خراب نہ کرو اب میں ان سے غصے میں بات کرنا لگا تو ہاتھ پکڑ کہنا ہے کہ میری رائے مزید خراب نہ کرو اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کا عدب کرنا چاہئے ان کی بات کو اہمیت دینی چاہئے بلکو عام سی بات نہیں تو میں پھر تھنڈا ہو جاؤں جب وہ بڑے ہونے کا کہیں تو اس طرح ہاتھ پکڑ کے مجھے اس چائے خانے میں لے گئے غیر محسوس طریقے سے وہ کوئی پندرہ قدم پہ تھا وہاں لے جا کر پھر اب وہ کہہ رہے ہیں نوجوانی کا وطیرہ ہے اب یہ سب کہہ میں سمجھ ہی نہیں آرہا مطلب یہ نہیں کہ مجھے یہ برا لگ رہا ہو کہ مجھ میں یہ سب دیکھ رہے ہیں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ان باتوں کا کوئی سر پیر نہیں ہے میرا جو احساس تھا تو خیر وہ چائے منگوائی پہ چائے آکے رکھی گئی تو انہوں نے اور جو چیزیں سنیکس وغیرہ ہیں وہ جو وہاں تھے وہ منگوائی اس کے بعد پھر کہنا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے تم اپنے آپ سے مایوس مت ہو اب یہ ساری چیزیں عجیر ترک تھیں جنہیں میں خود سے ریلیٹ نہیں کر پا رہا تھا اس وجہ نہیں کہ وہ بری چیزیں تھیں بلکہ وہ مجھے پتہ نہیں چل رہتا کہ میرے اندر کہاں ہیں تو اس طرح انہوں نے کوئی آدھا گھنٹہ وہاں گزارا اور جب یہ ہو گیا پھر میں اٹھنے لگا کہ جان چھڑا ہوں تو اٹھنے لگا تو وہ میرے ساتھ باہر نکلے ظاہر وہ پیومنٹ وغیرہ سب انہوں نے کی اور باہر نکل کے کندے پہ ہاتھ جیسے کندہ تھپ تھپ آیا کہاں نہیں وہ سب باتیں تمہیں آزمانے کے لیے کر رہا تھا اور کیا تم پسند کرو گے کہ مجھ سے اس وزٹنگ کارٹ دے کر کہ مجھ سے کل مل لو اب یہ سب چیزیں مجھے عجیب عجیب سی لگ رہی تھیں تو کہنے دیکھو ملنا ضرور کام میرا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم سے ایک مدد لوں تو خیر اس دوران میں انہوں نے یہ اگل وال یہ میرے مشاغل کیا ہیں دلچسپی کی چیزیں کیا ہیں تو وہ کارڈ میں نے دیکھے بغیر جیسے جیو میں رکھ لیا اور انہیں رخصت کیا تو کوئی دو گھنٹے بعد خیال آیا کہ ارہے بھئی وزٹنگ کارڈ اپنا دے گئے تھے تو کارڈ جو دیکھا تو کسی بہت بڑی کمپنی کے پروپرائیٹر تھے مطلب میں نے ایم ڈی وغیرہ اس طرح تھا یعنی بہت بڑے جیسے کوئی بہت دنیاوی ترقی والے لوگ ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا تو پھر میری سانی نہیں آئے کہ ان کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے وہ تھا جی کوئی انڈسٹری وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز تھی لیکن اب ایک تجسس ہو گیا کہ یہ ایک بہت کوئی پورا سرار آدمی ہیں تو دیکھیں تو صحیح اب ظاہر وہ عمر ایسی تھی کہ انہیں ہم سے کیا کام ہے بلکہ یہ کہ ہم ان پہ کیا احسان کر سکتے ہیں تو اس غرض سے مگیا وہیں ڈرائیون کے پیچھے ان کا ایک وہ تھا آفس وہاں گیا وہاں دیئے گئے وقت پہ گیا وہ ملے اور مل کے کہنے لگے کہ یاد میری جو ہے نا وہ عدبی متعلیہ تو بہت ہے لیکن سمجھ اتنی نہیں ہے تم تو ظاہر بہت آگے کی سمجھ رکھتے ہوگے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے اٹھے ہوگے تو کیا تم مجھ پر ایک مہربانی کروگے میں نے کہا کیا تو کہنے لگے مجھے ٹیوشن پڑھا دو اردو شاعری پر مجھے جیسے پڑھاؤ اور وہ ٹیوشن کی طرح پڑھاؤ تو کیا تم یہیں آ سکو گے روز اب ظاہر ہے وہاں بس واس چل رہی ہو تو سیدھا راستہ تھا تو اب مجھے ضرورت بھی تھی کہ یہ معاش بھی ہو ظاہر ہے اس میں تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے لگ تو اچھا نہیں رہا یہ ٹیوشن پڑھا ہوں لیکن میں آج آیا کروں گا مطلب تو آپ کو باوقار اور بے نیاز جیسے بنانے کی کوشش کی ان کے سامنے اس کے بعد میں جانے لگا ان کے پاس ایک مہینہ جب پورا ہو گیا گنتی کے حساب سے تیس دن پورے ہو گئے تو اس دن جب میں اٹھا تو انہوں نے میرے آت میں لفافہ ایک دیا اور کہا کہ یہ فیس ہے تو میں نے لفافہ لے کے رکھ لیا اور میں چاہتا بھی یہ تھا تو جب راستے میں دیکھا مطلب بس میں کہ یہ کتنی فیس انہوں نے مقرر کی ہے تو وہ فیس نہیں تھی وہ ایک گزیٹڈ افسر کی تنخواہ تھی اس زمانے میں یعنی کہ میرا خیال ہے ساڑھے تین سو یا چار سو وہ اس میں رکھے ہوئے تھے اور ساتھ ہی ان کا کارڈ بھی تھا اور اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ بھئی اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے مخلص ہو کے پڑھاؤ تو ٹیوشن نہیں اب کل آؤ تو دوسری شرطیں تیہ کرتے ہیں اب میں اور گھڑ رہا ہوں میں کہ یہ بتاؤ ایک آمدنی شروع ہی تھی یہی چلی جائے گی لیکن پھر میں گیا کیونکہ مجھے ان سے ایک عجیب سا تعلق محسوس ہونے لگا تھا اور وہ جیسے ایک پراثرار آدمی جس کے اندر جھانکنے کی خواہش شدید ہوتی ہے وہ اس طرح لگنے لگے اور ظاہرہ ہمارا دور یہ سب ہم لوگ اس انداز سے دیکھنے کے عادی ہی نہیں تھے کہ یہ کوئی سیٹ ہے یہ امیر ہے یہ غریب ہے یہ سارا انداز نظر جیسے اپنے بڑوں کی برکت سے ہمارے اندر بلکل نہیں تھا دوسرے دن جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ میں جاب دلوانا چاہتا ہوں لیکن اپنی کمپنی میں نہیں تاکہ تم میرے لئے استاد جیسا منصب رکھو تو انہوں نے مجھے ایک جگہ نوکری دلوانی اور جو پیسے دیئے تھے وہی تنخواہ مقرر کروا ساڑھے تین سو تھی چار سو بہت تھے مطلب یہ سن سٹ وغیرہ کا واقعہ ہے تو یہ صاحب پھر ملتے بھی رہے وہ پڑھتے بھی رہے مجھ سے لیکن مجھے کچھ ہی مدت میں غالباً دو ڈھائی مہینے ہی میں یہ اندازہ ہو گیا کہ ان سے مجھے پڑھنا چاہیے پڑھانے کی حمت نہیں کرنی چاہیے شاعری پھر میں بے تکلیف ہو گیا تھا جناب آپ یہ سب تکلیفات ختم کریں اور اب پڑھنا وڑھنا ہے سلیم احمد سے ملوا دیتنا ہوں اور میں تو آپ کو نہیں پڑھا سکتا تو اس پہ بھی کچھ نہیں یہ تم بلا وجہ میرے بارے میں بد گمانی کر رہے ہو کہ میں عدب بہت زیادہ جانتا ہوں تو اس طرح کر کے دو برس ان کا ساتھ رہا پھر خیر اللہ ان کو بلند ترین درجات عطا فرمائے وہ قتل ہو گئے تھے ڈاکووں سے ڈاکو ڈاکووں نے انہیں قتل کر دیا تھا رہزنوں نے تو مجھے جن لوگوں کے بارے میں جیسے دل میں ایک یقین اور اتمینان سا ہوتا ہے کہ یہ جنت میں مرتبہ صحابیت تک پہنچیں گے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ جہاں تشریف فرما ہوں گے وہاں ان کے خدام کی صف میں یہ بھی ہوں گے مجھے ان کے بارے میں بھی جب بھی سوچتا ہوں ہمیشہ ایک فخر سا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے جنت کے صحابی کو دیکھا ہے تو اب دیکھیں کہ یہ سب اور دیکھنے میں وہ بالکل ایک جدید آدمی جیسے جدید کاروباری آدمی اس طرح لگتے تھے اور پھر ان کے ڈرائیور رسکوں کو مجھے بھیجواتے تھے پھر اپنی گاڑی پر تو ڈرائیور جو ان کے قصے سناتے تھے اس سے اور جیسے احساس ہوا کہ بھئی یہ مطلب ان کے بارے میں ڈرائیور جو ظاہر ہے ان کے ساتھ بہت مدد سے تھا وہ یہ کہتا تھا کہ یہ اپنی نیکیوں کو گناہوں کی طرح چھپاتے ہیں اور اگر میں ان کے کسی احسان کا کہیں ذکر کر دوں ان کے بھائی وائی کے آگے تو یہ حقیقتا غصے میں آ جاتے ہیں مطلب وہ بناوٹی غصہ نہیں ہوتا وہ بلکہ کچھ دن کے لیے مجھے سسپنڈ ہونا پڑا ہے تو یہ ایک صاحب تھے اب آپ غور کیجئے کہ دنیا میں کامیابی کے جو بہت آئیڈیل تصورات ہیں ان تصورات کو اپنے عمل میں لے آنا ان تصورات کو اپنے لئے مٹیریل آئیز کر دینے والا ایک ہمارے حساب سے انتہائی دولت مند آدمی وہ اس طرح کا ہو سکتا ہے یعنی کہ دولت مندی کے ساتھ اس طرح کے کرکٹر کا تصور تقریبا محالات میں سے ہے مطلب یہ نہیں کہ ایسے ہوں گے نہیں لیکن یہ کہ میرے لئے کم از کم اس زمانے میں اگر پوچھا جاتا تو یہی تھا کہ دولت مند آدمی ہنبل نہیں ہو سکتا دولت مند آدمی جو ہے وہ نہ نہیں سن سکتا وغیرہ وغیرہ تو میں یہ تصور دولت مندی کے ساتھ کر ہی نہیں سکتا تھا تو اللہ نے اس سو زن کو یا اس غلط فہمی کو جل سے اکھار پھینکا ان کی برکت سے اور پھر انہی کی برکت مند نظر بھی آئے اور ان کی صوبت بھی نصیب ہو یہ بھی انہی کی برکت سے اور یہ ان کی برکت ہے جو آج تک جیسے ٹوکتی رہتی ہے کہ تم کیا شیعہ ہو کیا غلط فہمی ہے تمہیں اپنے بارے میں کیا خوش فہمی ہے تمہیں اپنے بارے میں ہر اختلاف اسماعیل صاحب یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں دکھائی دیتے ہیں تو ایک یہ اب یہ جو دو حضرات ہیں یہ تو ایسے کہ جیسے ہم ان کے واقف ہیں اور ان کے ساتھ وقت بھی گزرا اب میں دو تین یا جو بھی ابھی یاد آئے گا اب میں کچھ واقعات ان ایسے کرداروں کے عرض کرنا چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ ہمارے اندر آدمیت کے حقیقی نمائندوں کا تصور ٹھیک ہو جائے ہم کسی دھوکے میں نہ رہیں ہم ظاہرداروں کو تک محدود نہ رہیں اور ظاہرداروں تک خیر اور دینداری وغیرہ کو محدود نہ سمجھیں تو اس لیے میں بس پہ آ رہا تھا جہاں ملیہ سے شاہ فیصل کالونی یہ سکینڈری اسکول کا زمانہ ہے والدہ میری فوت ہو چکی تھی غربت زیادہ تھی تو میں آ رہا تھا نہیں لوکل ٹرین پہ وہ زمانہ کراچی میں لوکل ٹرین چلتی تھی یعنی شہر کے اندر اندر تو ملیر سٹی یا ملیر ہارٹ کا اسٹیشن لگتا تھا جامع ملیہ سے اور اس کے دو اسٹیشن کے بعد ڈریک کالونی وہ اس زمانے میں ڈریک کالونی تھی تو ہم لوگ بغیر ٹکٹی بیٹھ جاتے تھے سب اسکول والے یہ وہ لڑکے جو ہیں تو اچانک وہ ٹکٹ چیک کرنے والے آگئے انہوں کا ٹکٹ ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں تھا کبھی تو وہ سخت آدمی تھے انہوں کا جرمانہ دینا یا جو قائدہ تھا اس کا اگر وہ ہوتا تو ٹکٹ ہی نہ لے لیتے اور بھی میرے ساتھ چار پانچ تھے تو ایک صاحب وہیں بیٹھے ہوئے تھے سیٹ پر وہ اٹھ کر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بچے ہیں ابھی ان کو تربیت کی بھی ضرورت ہے اور ممکن ہے کہ ان کے کچھ مسائل بھی ہوں تو یہ جرمانہ پانچ لڑکوں یا جو بھی جتنے تھے ان لڑکوں کا جرمانہ میں ادا کر دیتا ہوں تو وہ ان کے کہنے کا کچھ اثر سا ہوا کہ وہ ٹکٹ چیکر ساتے وہ ہنستے ہوئے چلے گئے ان کا کندھا تھپ تھپ آتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم خالب کے چار پانچ شیر تمہیں یاد ہوں گے بغیر کسی تعریف کے تو پتہ نہیں وہ کوئی رجال غیب میں سے تھے کیا تھے اللہ جانے کہنے غالب کے چار پانچ شیر سنا سکتے ہو تم فورا تم ہمارے لئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا مطلب وہ بہت یاد تھے وہ جناب چار پانچ سنانے کے چکر میں وہ کوئی آٹھ دس سنا دیئے فر 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 تو ان کی آنکھوں کو میں دیکھ رہا تھا ان کی آنکھوں میں ایسی خوشی تھی جیسے باپ کی آنکھوں میں ہو سکتی ہے اپنی اولاد میں کوئی ہنر دیکھ کر کوئی جوہر دیکھ کر تو خیر وہ اسٹیشن بھی آنے والا تھا ڈریک کالونی کا ایک تھا وہاں ڈریک کالونی میں دو اسٹیشن لگتے تھے ایک ڈریک کالونی اور ایک ائر پورٹ تو ائر پورٹ کے بعد آتا تھا ڈریک کالونی تو جب ائر پورٹ سٹیشن آیا تو انہوں کہ تمہیں کہا جانا ہم نے کہا وہاں جانا ہے انہوں کہ چلو اتر جاؤ یہاں سے پیزل چلے جانا دوڑتے ہوئے چلے جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا وہاں جانا تو اتر گئے کہنے لئے کہ رہے بھائی تو کوئی ایک شیر اس میں سے تھا جس کے بارے میں پوچھا کہ صرف رٹا ہوا ہے یا سمجھتے بھی ہو تو میں نے صحیح مطلب بتا دیا تو خوش ہوئے اور کہنے لئے دیکھو ہمیں تو ہماری تربیت یا ہماری رسم یہ ہے کچھ اس طرح کا فقرہ فرمایا کہ ہم چھوٹوں سے خوش ہو کر انہیں پیسے دیتے اور یہ کہ کہ مطلب پچاس ساٹھ روپے تھے وہ ہمیں دیئے اور اس طرح دیئے کہ مطلب تکلف یا انکار یا حیمونیت کسی بھی چیز کی کوئی گنجائش نہیں تھی مطلب جیسے دے دیئے ہم نے لے لئے اور یہ سارا عمل بعد میں سمجھ میں آیا مطلب بعد میں اچانک خیال آئے کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا اس انداز سے انہوں نے اس واقعے کو جیسے ایک بلکل گھریلو سا واقعہ بنا دیا اس کے بعد کبھی نہیں دکھائی دیئے لوکل ٹرین پہ آتے جاتے بارہا انہیں دیکھنے کی کوشش کی کہیں نہیں دکھائی دیئے لیکن ان کا یہ رویہ اس طرح ایک چھوٹے لڑکے کو انعام دینا اور اس کے پیچھے غالباً یہ جذبہ بھی تھا کہ اس کے پاس کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے تو یہ بھاپ لینا یا کسی بھی جذبے سے صحیح لیکن انہوں نے اس وقت مجھے جو چیز دنیاوی ٹرمز میں سب سے زیادہ درکار تھی وہ مجھے انہوں نے دے دی تو اب ایسے لوگ اب اس میں بظاہر کوئی روحانی نوعیت کا واقعہ نہیں ہے کوئی واضو نصیحت کا واقعہ نہیں مجھے عمر کے اضافے کے ساتھ چھوٹوں پر شفیق ہونا سکھایا نہ ہو سکا یہ ہماری نالائقی ہے لیکن ہمیشہ کرنا تو سکھا ہی دیا کہ چھوٹوں کے ساتھ اس طرح بیہیو کرنا چاہیے اور دوسری بہت قیمتی چیز کہ نیکی گمنامی میں کرنی چاہیے نیکی اپنی اپنا نام بتائے بغیر کرنی چاہیے اور جس سے نیکی کرو اس کی عزت نفس کو ملحوظ رکھو اور نیکی اگر مالی ہے تو وہ اسے معافضے کا نام دے اس طرح کرو کہ جیسا اب سکول میں مقابلے ہوتے تو اس میں بھی نام ملتے وہ ایک کلچر تھا تو اسی کلچر کے مطابق انہوں نے ہمیں ایک انام دے دی ہماری یہ تو بس اتنا واقعہ تھا اس میں حیرت یہ تھی کہ نہ ہم انہیں جانتے ہیں نہ وہ وہ الگ بات ہے تو ایک بہت معنوس سے پیرائے میں اپنے عمل کو غیر معمولی بنائے بغیر اپنی نیکی کو احسان بنائے بغیر کرنا ہمیں آتا ہے ان کی وجہ سے کر نہیں پاتے یہ الگ بات ہے لیکن یہ کم ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی قدر پتا چلی ہمیں صحیح معنیوں میں اچھے لوگوں کی پہچان نصیب ہوئی ہمیں دکھاوے کے کلچر سے نجات نصیب ہوئی یہ سب انہی لوگوں کی برکت ہے تو ایک اور واقعہ یہ واقعہ گمنام تو نہیں ہے لیکن یہ سب لوگ اپنے اپنی سوسائٹی میں گمنام ہی تھے نا مظلہ ان کا کوئی ظاہر ہے ان کا کوئی اور پہلو ہے ہی نہیں کہ یہ شہرت پاسکیں میں نے جو نوکری کی جس کا میں نے آرز کیا کہ اسماعیل صاحب نے دلوا دی تھی تو وہاں ایک جیسے ٹیبل ٹینیس کی طرح کی میز پڑی ہوئی تھی اس میں ہی سب لوگ یعنی کوئی آٹھ دیس اس ساف میمبر اس پہ بیٹھتے تھے اس میں جو ہیٹ تھے ہمارے وہ جیسے مدر آف ٹیبل ہم لوگ بیٹھے ٹائپ والا ٹائپ رائٹر لیے بیٹھا ہم فائل لیے بیٹھے جو بھی تھا تو وہ جو صاحب تھے وہ بلکل بولے تھے اور ریٹائرمنٹ کے قریب تھے یعنی ریٹائرمنٹ بس مہینوں کا معاملہ رہ گیا تھا تو وہ مجھے بہت ٹوکتے تھے کہ میاں یہ کر لو میاں وہ کر لو میاں تم وقت کی پابندی میاں میاں سب کو کہتے تھے تو ہم تو سمجھتے تھے کہ وقت وغیرہ تو ہمارے لئے ہی نہیں مطلب ایک عجیب ایک نظم جو ہوتا ہے وہ مسلط رہتا تھا تو یہ سب باتیں بری لگتی تھی لیکن یہ کہ کوئی مسئلہ ہو تو میں جلدی حل کر لیتا تھا تو وہ جناب یہ ہوتا رہا میں جا کے منیجر سے ان کی شکایت کر دی بلکہ دو موقعوں پہ میں نے کہا بھئی یہ تو اپنی حد سے بڑھ رہے ہیں بتائیے لا خول ولا قوت ایک نوجوان آدمی ایک سینئر آدمی اور بہت بت کرے کہ جناب میرا گزارہ نہیں ہے مطلب اس طرح جیسے ہم کوئی بہت ہی اہم آدمی ہیں اس دفتر کے لیے تو وہ منیجر بھی بہت اچھے آدمی تھے تو کہتے تھے اچھا یاد دیکھتے ہیں اب تم تھوڑا سا تو لحاظ کر لو وہ ریٹائر ہونے والے ہیں یہ تسلی ہمیں دے دیتے تھے لیکن اس پر کوئی ایکشن وغیرہ نہیں ظاہر ہے کیا لیتے ایکشن تو وہ ریٹائر ہو گئے اور ریٹائر ہو کے مدبت چلے گئے تو ایک مہینہ ہوا تھا ان کے ریٹائرمنٹ کو کہ منیجر نے مجھے بلائیا میں وہاں پہنچا تو کہنے لگے عثمانی مبارک ہو میرا اصل نام تو جعوید امیر عثمانی ہے تو عثمانی کہتے تھے کہ عثمانی مبارک خیریت خیریت کہنے تمہاری دو درجہ ترقی ہو گئی ہے یعنی جیسے فلان اسکیل میں پانچ میں ہو تو سات میں چلے گئے اس طرح کی ترقی تو میں بھی حیران رہ گیا کہ مجھے سال بھی پروبیشن پیریٹ مکمل کیا تھا یعنی چھا مہینے یا جو سال پورا نہیں ہوا تھا اور یہ بلکل انہونی سی چیز تھی کہ ایک آدمی کی سال سے پہلے ترقی ہو جائے میں پہلے سمجھا کہ کہیں مجھے آزمار رہے ہیں تنگ کر رہے ہیں میں کہا ارے جناب چھوڑی کہ ہم آئی کیا ترقی انہوں نکالا اور لیٹر جو تھا دفتر طرف سے ہوتا ہے نا ترقی کا وہ کہا کہ اس کی کاپی پہ سائن کر اس میں واقعی وہ لکھ ہوا تھا وہ ڈائریکٹر کی طرف کے دس خط سے تھا میں مجھے خوشی وغیرہ نہیں ہوئی خوشی خیر ان چیزوں میں ہوتی نہیں تھی ایک بے حصی سی تھی تو میں نے کہ اس کا سبب کیا ہے تو انہوں نے وہیں پھر ہاتھ ڈالا اپنی دراز میں اور اس میں ایک فائل نکال کے میرے سامنے رکھی یوں کھول کر وہ صفحہ متعلق اس میں وہ جو ہمارے انچارج صاحب جو ریٹائر ہو کر گئے تھے جن کی میں نے جن کے لیے سوائے بدگوئی اور بدگمانی کے میں نے کچھ نہیں کیا تھا جن کے ساتھ بارہ بدتمیزی کا رویہ اختیار کیا لوگوں کے آگے وہ یہ لکھ کے گئے تھے کہ یہ ایک ہیرہ ہے مطلب اس طرح کا لفظ تھا کہ یہ ایک ہیرہ ہے جس کی اگر ذرہ بھی تراش خراش ہو گئی تو یہ کیا قوم کا وہ ہوگا یعنی دفتر کو یہ کر دے گا وہ یہ انتہائی مبالغے کے ساتھ اور اس میں کہ اس کو ازرائے کرم آؤٹ آف ٹرن ترقی بھی دینی پڑے تو دے دیں ورنہ یہ بھاگ جائے گا اب وہ جو میں نے پڑا تو میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور زندگی میں اتنی زیادہ خود ملامتی کا تجربہ ایسی شدید شرمندگی کی قیفیت کم ہی موقعوں پہ پیش آئی آئی ہے لیکن دو ایک ہی ہوں گے اور مطلب مجھے جیسے کسی نے اچانک معلق کر دیا ہے آگ اور پانی کے بیچ میں اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ آگ میں گرنا ہے یا پانی میں ڈوبنا ہے اس طرح کی کیفیت آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے اور میں سب کو چھوڑ کے فوراں باہر آ گیا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور جی چاہ رہا تھا بس اتنا دل چاہ رہا تھا کہ جیسے آوازوں سے روم اور پھر ادھر ہو کہ کچھ اپنا دل حلقہ بھی کیا اس طرح اس کے بعد میں ان کے گھر گیا مطلب یہ واقعہ ہوا نا تو واپس اپنی سیٹ پہ نہیں گیا سیدھا وہاں سے نکل کے ان کے گھر گیا گھر پہ وہ پنجاب کے تھے اور وہ جیسے دیاتی وضع پسند کرتے تھے گھر میں وہ تحمد وغیرہ باندھے وہ کہنے ارے ارے میا تم میں ان کے پاؤں پہ گرا میں نے ان سے مطلب جو ہو سکتا تھا اس انداز سے مطلب اپنی بتمیزیاں اپنی انتہائی گستاخیاں اپنے جرائم جو میری آخرت کو برباد کر سکتے تھے یہ مجھے اب احساس ہوا ہے تو وہ وہ سب معافی مانگنے کے کوشش کر رہا تھا بولا جا نہیں رہا تھا وہ گھبرا گئے ایک دم اور ایک دم کر کے اپنے لڑکے یا کسی کو عزیز کو بلائے کہنا ارے بھائی ان کو اٹھاؤ ان کو اٹھاؤ پنجابی میں تو وہ آ کے اس نے مجھے کھڑا کیا اٹھایا مجھ سے کچھ نہیں نا آنکھیں اٹھ رہی تھی نا زبان ہل رہی تھی نا دماغ کام کر رہا تھا بس لگ رہا تھا کہ اب یا تو جہنمی بننا ہے یا جہنمی بننے سے نجات حاصل کرنی ہے ان کی طرف سے معافی مل جانے کی صورت میں تو جیسے جہنم کو دیکھتے ہوئے آدمی اس شخص کو پکارتا ہے اس کو اس سے اس کی طرف نو کر کے معافی مانتا ہے جس کی شان میں گستاخی کی وجہ سے جہنم میں جھوکا جانا تقدیر کی طرح یقینی ہے مجھے تھی تو انہوں نے ایک دم گلے سے لگا لیا اور خود رونے لگے اور مطلب اتنا زیادہ ان پہ بھی ایک کیفیت تاریوی کہ وہ پنجابی ہی بولتے رہے ایک مرحلہ ہوتا ایک آدمی پھر مادری زبان میں اپنا اظہار کرتا ہے وہ کرتے رہے اور دس پندرہ منٹ اس طرح گزرے گھارے یہ سب کیا ہو رہا ہے میاں آپ نے ایک عجیب ماحول پیدا کر دیا پھر اسی انداز میں اسی کو میں سمجھاتا تھا کہ جذبات میں نہیں رہنا چاہیے ہر وقت تو آج میں خود اپنا ہی سبق بھول گیا اور یہ کہہ کہ کئی گھنٹے بٹھایا اپنے ساتھ کھانا ہونا کھلا تو اب مجھے دس سلاسل کی خلافت مل جائے مجھے دس جگہوں کی شیخ الحدیثی مل جائے مجھے بڑے سے بڑا دنیاوی یا دینی مرتبہ یعنی لوگوں کی تائید جن مراتب کو حاصل ہے وہ سب مل جائیں تو میں کبھی اس آدمی سے برابری کا تصور بھی اپنے ذہن میں لا سکتا ہوں یا یہ جتنے لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے آگے معروف مراتب یعنی دینی کلچر میں معروف مراتب دنیاوی روایت میں معروف مراتب یہ سب ہیچ ہیں میں کہہ رہا ہوں مجھے قدو عالم بنا دو تو میرا واقعی بن جاؤں تو میں ان کے پاؤں سے لگی ہوئی خاک کے برابر نہیں سمجھوں گا خود کو بلکہ میری قدویت وغیرہ کی دلیل ہی یہ ہوگی کہ واقعی قدویت ملی ہے کہ میں ان کی پابوسی کو اپنا شرف سمجھوں گا تو اللہ ایسے لوگوں سے کبھی ہمیں محروم نہ کرے اور اللہ ایسے لوگوں کی قدردانی کو جیسے ہماری طبیعت میں مرکزی حیثیت دیے رکھے مرکزی